دوستو اگر آپ بھی ویڈیندر ساوا کو ایک شاندار کھلاری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ حال ہی میں آئی پیل کے لیے میگا آکشن ہوئے اس آکشن میں بڑے سے بڑے کھلاریوں کی نیلامی ہوئے اور ان کو فرنچائزی نے مہنگی سے مہنگی قیمت پر خریدا پرندو ایسے میں شروعات میں سوریش رینہ کو کسی بھی فرنچائزی نے نہیں خریدا تھا وہ آئی پیل آکشن کے پہلے دن بینہ بکے ہی رہے تھے اس کے بعد دوستو سوریش رینہ نے آئی پیل کے آکشن سے اپنا نام واپس لے لیا تھا اس کے بعد مومبینڈینس نے سوریش رینہ کو رات و رات اپنی ٹیم میں شامل کر لیا دوستو اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے سوریش رینہ نے کیا کہا سوریش رینہ کے مومبینڈینس میں شامل ہونے پر لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوریش رینہ اور امباتی ریٹو میں سے کون سا شاندار بلنباز ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو آئی پیل کے میگا آکشن بارہ فروری کو بارہ فروری کو اس آکشن کا پہلا دن تھا میں شان کشن، آویش خان، ہرشن پرل، جوش حضر گھر آدھی بہت سے کھلاڑیوں پر بڑی بڑی فرنچائزی میں بہت سارے پیسے لوٹائے اور ان کھلاڑیوں کو مالا مال کر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا تو اسی بچ آکشن کے پہلے دن سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی اور سبی کرکٹ پرشنز کو اور سوریش رینہ کے فینز کو نراش کر دینے والی خبر یہ آئی کہ سوریش رینہ اس آئی پیل کے میگا آکشن کے پہلے دن بینا بکے ہی رہے یعنی کہ دوستو کسی بھی فرنچائزی نے سوریش رینہ کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے پر کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھائی حالانکہ دوستو سوریش رینہ ایک بہت ہی شاندار بلے باز ہیں اور آئی پیل میں ایسے بلے بازی کرتے ہیں کہ ان کو آئی پیل میں مسٹر آئی پیل کے نام سے بیچ آنا جاتا ہے پہلے دن آئی پیل کے آکشن میں سوریش رینہ کا بینہ بکا رہنا بہت بڑی بات تھی اسی بیچ سوریش رینہ نے آئی پیل کے دوسرے دن کے آکشن سے اپنا نام واپس لینا یعنی اب ان کا من تھا کہ وہ آئی پیل 2022 کا سیزن نہیں کھلیں گے لیکن اسی بیچ مومبا انڈینز کی ٹیم نے رات و رات سوریش رینہ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا اور ان کو مومبا انڈینز کا ایک حصہ بنایا اور اپنی ٹیم میں چار چاند لگا دیئے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ویریندر ساواگ نے مومبا انڈینز میں سوریش رینہ کے شامل ہو جانے پر کیا بیان دیا ہے ویریندر ساواگ نے کہا ہے کہ سوریش رینہ ایک بہت ہی تابرتور بلے واز ہے جب وہ اپنی لیہ میں بلے وازی کرتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی گیندواز ان کے سامنے ٹک نہیں باتا ہے اور ان کا آئی پیل میں پھر درشن عمومن بہت ہی لاجواب رہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ چلنگ سوپر کینز کے لیے دھونی کی کفتانی کے اندر کھیلتے تھے تو انہوں نے اپنے بلے سے خوب چوکے چھکے برسا کر اور دشتک اور شتک بھی لگائے تھے یہ درشادہ ہے کہ سوریش رینہ کس قسم کے کلاری ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ سوریش رینہ نے ابھی تک آئی پیل کا کوئی بھی میچ مس نہیں کیا ہے آئی پیل کے جتنے بھی میچ ہوئے ہیں سوریش رینہ نے سب ہی میچ کھیلے ہیں اس کے بعد دوستو ویرین کساوار نے یہ کہا کہ مومبا انڈینز کا خط ہی صحیح فیصلہ ہے کہ سوریش رینہ کو اس لائق سمجھے کہ وہ مومبا انڈینز کی ٹیم میں بلے بازی کریں اور مومبا انڈینز کے یوہ بلے بازوں کو اپنی بلے بازی میں صدھار کرنا سکھائیں دوستو سوریش رینہ کے پاس بہت ہی اچھان ہوا ہے وہ جب سے آئی پیل شروع ہیا تھا تب سے ہی چنے سپر کنگز کی ٹیم کے لئے کھیلتے ہیں اور ان کا پردرشن بہت ہی لاجوا پہا ہے ایسے میں اگر سوریش رینہ مومبا انڈینز کی ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں